آپ سب کو پرمیشو مسیح کے سامرتھی اور جیویت نام میں جیوہ سکھی پرمیشو کا ہم شکر گزار کرتے ہیں کہ اس کی دیا اس کی کرپا اب تک ہم سب کی زندگیوں میں بنی ہوئی ہے اس کے لیے ہم پرمیشو کے نام کو مہمہ اور عادر دیتے ہیں آئے تھوڑے سامنے کے لیے ہم پرمیشو کے وچن میں منند کر کے چلے خدا ملک کے بیوچو آج کا ہمارا وچن کا ٹوپک ہے کہ دھیرج دھرنا بہت ضروری ہے دھیرج جس کو آتما کا فل کہتے ہیں یعنی کہ دھیرج رکھنا ایک آتما کا فل ہے اور یہ آتما کا فل ہر ایک وشواسی کے جیون میں جرور ہونا چاہیے دھیرج کو ہم دھیرے بھی کہہ دیتے ہیں دھیرج رکھنا ہمارے مسیح وشواسی میں بہت زیادہ ضروری ہے اگر ہم وشواسی ہونے کے ناتے ایک مسیح ہونے کے ناتے دھیرج نہیں رکھتے تو سمجھئے ہماری بھگتی کا جو پرتفل ہمیں ملنا چاہیے وہ کئی بار نہیں مل پاتا ہالیلویہ سو دھیرج دھرنے والے لوگوں کو پرمیشہ انچائیوں تک لے کر کے جاتا ہے آپ نے ابراہیم کے بارے میں پڑا ہوگا بائبل کہتی ہے کہ اس کے پاس کوئی بھی سنتان نہیں تھی پر اس نے پرمیشر کے اوپر وشواس رکھتے ہوئے اپنے جیون میں دھیرج بنائے رکھا اور ایک دن پرمیشر سے سو سال کی عمر میں اس نے پتر کی آشش پائے ہالیلویہ سو میں آپ کو بتانا چاہتی ہو کہ دھیرج دھرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے سو دھیرج ہمیں ہر فیلڈ میں رکھنا چاہیے ہم پریوار میں ہیں تو بھی ہمیں دھیرج رکھنا چاہیے ہم ڈیوٹی میں ہیں تو بھی ہمیں دھیرج رکھنا چاہیے ہم کاروبار میں ہیں تو بھی ہمیں دھیرج رکھنا چاہیے یعنی کہ دھیرج ہمارے ہر فیلڈ میں ہمیں اونچا اٹھاتا ہے اگر ہم اپنے پریوار میں گھر میں دھیرج نہیں رکھیں گے تو ہمارے پریوار کے لڑائی جھگڑے جو ہیں کبھی بھی سماپت نہیں ہوں گے اگر ہم ایک اچھی ڈوٹی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں وہاں پر بھی دھیرج رکھنا ہے اپنے بوس کے آگے دھیرج رکھنا ہے اگر ہم کاروبار کرتے ہیں تب بھی ہمیں دھیرج بنائی رکھنا ہے کیونکہ کاروبار میں کبھی فائدہ کبھی نقصان ہوتا ہی رہتا ہے پر کافی لوگوں کو ہم کیا دیکھتے ہیں جب وہ اپنے کاروبار میں دھیرج کو نہیں بنا کر کے رکھتے تو اپنے کاروبار میں ہمیشہ لوس ہی لوس پرابت کرتے ہیں کیونکہ وہ دھیرج نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ میں نے پیسہ لگا دیا اور ساتھ ہی ساتھ مجھے ڈبل کر کے اس کا پیسہ ملنا چاہے سو خدامن کے پریلوگو دھیرج اگر ہم نہیں دھڑتے تو کئیوں کے پریوار اس طریقے سے اجڑ جاتے ہیں کئیوں کے ڈیوٹیاں ان سے چھن جاتی ہیں کئیوں کے کاروبار جو ہے ختم ہو جاتے ہیں سو اس لیے دھیرج دھرنا ہمارے مسیح جیون میں بہت زیادہ جروری ہے جو کی ایک آتما کا فل بھی ہے حلیلویہ بائبل میں آپ نے شاول کے بارے میں پڑا ہوگا بائبل بتاتی ہے کہ شاول کا جب ابھی شیک کیا گیا تو ساتھ ہی ساتھ وہ راجہ بن گیا اور بائبل ایسا بتاتی ہے کہ اس نے راجہ بنے کے بعد بہت ساری گلتیوں کو اپنے جیون میں کیا کیونکہ اس کے اندر کمی تھی کہ وہ اپنے جیون میں دھیرج نہیں رکھتا تھا سو راجہ ہونے کے ناتے وہ بہت ساری گلتیاں کرتا تھا اور دھیرج نہ دھرنے کے کارن بہت ساری مسچیک کرنے کے بعد پرمیشے نے اس کو اس کی گردی سے اتار دیا اور بائبل ایسا بتاتی ہے کہ اس کی جگہ جب داود کا بھی شیک کیا گیا تو دعوت کا ابشیک کرنے کے بعد اس کو کافی سال یعنی کی لگ بک تیرہ سال بن گئے راجہ کی گدی پر بیٹھنے کے لیے اور اس دوران دعوت کو کافی کٹنائیوں کا کافی ستاو کا کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا اور وہ ساری باتوں میں پرمیشہ کی نظروں میں اچھا بیقتی پایا گیا اچھا پربو کا داز پایا گیا اور پرمیشہ نے اس کے دھیرج کو دیکھتے ہوئے اس کو راجہ کی گدی پر بٹھا دیا یعنی کہ اس کو اسرائیل کا راجہ بنا دیا سو دھیرج دھرنے سے ہمارے بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں آج کل کا بہت زیادہ سنسار میں پریباروں میں محول ایسا چل رہا ہے کہ بڑوں کو کہنا نہیں آتا اور چھوٹوں کو سہنا نہیں آتا بڑے بھی جب کوئی بات کرتے ہیں تو دھیرج سے نہیں کرتے دھیرے سے نہیں کرتے چھوٹوں کو ترنت بول دیتے ہیں اور چھوٹوں کو بھی سہنا نہیں آتا چھوٹے بھی بڑوں کی بات کو دھیرر سے دھیرے سے نہ تو سنتے ہیں نہ ان کے کہنے میں رہتے ہیں اس لئے کہا جاتا ہے کہ بڑوں کو کہنا نہیں آتا اور چھوٹوں کو سہنا نہیں آتا سو یہ ساری وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے اندر دھیرج کی کمی ہے سو اپنے اندر دھیرج پرابتی کیلئے پرمیشور سے پراب نہ کریں کہ پرمیشور میں اپنے جیون میں اس فل کو پانا چاہتا ہوں اس فل کو اپنے اندر رکھنا چاہتا ہوں تاکہ میں دھیرج دھرتے ہوئے تیری بہت ساری آشیشوں کو پرابت کر سکوں آئے ہم ایبرانیوں کی کتاب دس ادھیائے اگر ہم چھتی سائد پڑھ کے چلے تو پرمیشور کا وچن ہمیں کیا بتاتا ہے اگر آپ پرمیشور سے اپنے جیون میں دھیرج کو پرابت کرنے کے لئے دھیرے رکھنے کے لئے پراتھنا کریں جو پراتھنا آپ دل سے کریں گے آپ روح سے کریں گے نشچے پرمیشور آپ کی پراتھنا کو سنکے آپ کے جیون میں اوشے کارے کرے گا خداوند یہ شمسی آپ سب کو بڑی برکت اور بڑی آشش دے سب کو جہاں برسی کی آمین